آج کل بیہار میں بچہ چوری کرنے والوں کی خبر زوروں پر ہیں اب اسے افوا کہیں یا ساجش یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویشالی جیلے کے مجولی علاقے کی ہے جہاں بھیڑ میں شامیل لوگوں نے ایک لڑکے کو بے رحمی سے پیٹا بچہ چوری کرنے کا شک پر یوک کو دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا لوگوں کا آروپ ہے کہ یہ لڑکا مٹھائی کھلانے کے بہانے کسی بچے کی چوری کرنے جا رہا تھا اسی ویچ لڑکے کو پکڑ لیا گیا اور بھیڑ نے لات گھوسوں کی بوسارے شروع کر دی تب ہی موقع پر پولیس نے پہنچ کر یوک کو گرپتار کر لیا ابھی پوچھتاچ جاری ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑ ایک کار کو گھیرے کھڑی ہے دراصل یہاں کے اسثانیے لوگوں نے چھے لوگوں کو پکڑ لیا اور بچہ چوری کرنے کے شک میں ان کی جم کر دھولائی کی اور ان کے کار کو توڑ پھوڑ کر دیا پکڑے گئے سارے لوگ بنگال کے مالدہ کے بتایا جا رہے ہیں آروپ ہے کہ مدرسے کے لیے وہے لوگ گاؤں گاؤں گھوم کر چندہ اکٹھا کر رہے تھے اسی دوران ایک بچے کو اپنے گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے تب ہی لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور بچہ چور کے شک پر انہوں نے ان کی پکڑ کر اچھی دھولائی کی اور بعد میں پولیس کو دے دیا بیگو سرائے میں ایک مہیلہ کو بچہ چوری کرنے کے شک پر بری طرح سے پٹا گیا لوگوں نے مہیلہ کے ہاتھ پر باندھ کر اس کی بری طرح سے پٹائی کر دی بتایا جاتا ہے کہ ایک بچہ کہیں جا رہا تھا تب ہی مہیلہ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا پھر لوگوں نے اسے بچہ چور سمجھ کر اس کی بے رحمی سے پٹائی کر دی مجھا پھر پور بھی اچھوتا نہیں ہے اس سے یہاں پر لوگوں نے ایک ہی دین میں تین تین لوگوں کو پٹا ایک مانسک روپ سے گرست یوک کو اتنا پٹا کہ وہ ادھمرہ ہو گیا اس ویڈیو میں یہاں کے لوگوں نے دو مہیلہوں کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا پولیس کے مطابق دونوں مہیلہیں یوپی کی بتا جاتی ہیں یعنی بیہار کے کئی جلوں میں صرف ایک اپواہ کے چلتے لوگوں کو پٹا جا رہا ہے اب آپ ہی سوچئے کہ صرف شک کے بلا پر کسی کی بے رحمی سے اسے پٹائی کر دینا کتنا صحیح ہے آپ کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور دوستو اسی طرح کے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے اپنے آس پاس کے خبروں سے اوگت رہنے کے لیے آپ ہمارے چانل دنیا داری ایکس کو آجے سبسکرائب کر لیجے اور بیڈ آئیکن کو کلک کر لیجے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹریفیکشن آپ تک پہنچے اور آپ کسی ویڈیو کو میس نہ کر سکے تھانکس فور وچنگ